جی سلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے سب خریت ہے مجھے کافی سارے دوستو نے وڈس اپیر کی مقصد کے لئے اپروچ کیا تھا کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں ایک گاڑی اپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا ریکوائیڈنس کو بڑا کرنا ہوتا ہے تو ان کو ان سے مارڈل پاکستان آسکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے اس کی کلیرنس کیا ہوگی اس میں کسٹم اینڈیوٹی کیا ہوتی ہے ایک سائز انٹیکسیشن یہ وہ سب کچھنا تو میں یہی بہتر سمجھے کہ آپ سب لوگوں کو ہر بندے کو انڈویجلی اپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک تفصیلن ایک ویڈیو شیئر کروں جس میں آپ پروپرلی ایڈوزی انڈسٹینڈ کر سکیں کہ ہم جس طرح سے دیں گا اور اس پاکستان میں گاڑی اپورٹ کر سکتے ہیں اور کورنمنٹ کی طرف سے کیا کرائیڈیا ہوتا ہے چلیں اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور میں آپ کو تفصیلیں بتاتا ہوں کہ فیسٹ افرہ بینگ اوگرسز آپ کی الیجیبیٹی کیا ہوتی ہے ویہیکل الیجیبیٹی کیا ہوتی ہے کارڈی پر ایک سائز انڈیکسیشن کیا ہے پھر آپ کی ڈیکیومنٹیشن کیسے آئیں چاہیے آپ کے ایک ایڈیوز کمپلیٹ کر کے اپنی کارڈی کی کریے رس کرا سکتے ہیں اچھا دوسری کارڈیشن ہماری یہ تھی کہ اوگرسز اپنی کن کن ریکوئرمنٹس کو پورا کر کے اپنا الیجیبیٹی کریٹیریو کو میٹ کرتا ہے یہ دو آپشن ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کا ورک ویزہ پہ کانٹینیوزلی ایک سو اسی دن کسٹین ہونا چاہیے آپ سپاؤس ویزہ پہ ہیں آپ پورس ویزہ پہ ہیں آپ سپانسور ویزہ پہ ہیں تو آپ الیجیبیٹی نہیں ہوتے ورک ویزہ ہون رہی ہے دوسری اپشن یہ ہے اگر آپ کانٹینیوزلی وان اٹی بی ایس ایسا آورسز نہیں رہتے تو پھر آپ کو گورنمنٹ نے ایک سیکنڈ اپشن دیو ہے کہ آپ کے پچھلے تین سالوں میں ساتھ سو دن ہونے چاہیے وہ کیسے ہیں مطلب ہے اگر آپ نے چھوٹیاں اگر آپ گزاری ہیں تو آپ اپنے تین سال کا ڈیٹا لیں گے ٹھیک ہے ایون آپ کی متعدد انٹریز بھی ہوں تو آپ پھر اپنا ساتھ سو دن تین سالوں میں کمپلیٹ کریں گے وہ آپ اپنے اٹری اور ایکرٹ کے ریکارڈ سے دیکھ لیں گے یہ تو ہوگی آپ کی فرس کنڈیشن جس کو آپ نے پورا کر لیا مطلب جتنے بھی ہمارے آورسز بھائی ہوتے ہیں وہ اس کرائیٹیری کو میٹ کرتا ہے سیکنڈ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی امور پاکستان ریمیٹ کی ہو جو پائلہ آسیپٹبل موڈ آف ٹرازیکشن ہے وہ ہیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ ٹرانسفر لائے یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو بھی ٹرازیکشن کرنی ہے اپنی وہیکل کی کلیرنس کے لیے آپ کو جو ڈاکومنڈیشن کمپلیٹ کرنی ہے آپ کو اپنا ریمیٹنس کا ریکارڈ دین ہو کہ بھائی پچھلے ایک سال میں میں نے اتنی امور پاکستان ٹرانسفر کی ہوئی ہے جو آسیپٹبل موڈ ہے وہ آکاؤنٹ آکاؤنٹ مطلب بینک ٹرانسفر ہے ہمارے سب یوگرسز بھائی جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہتے ہیں ایک سین سے ٹرانسفر کر رہتے ہیں انہوں سے ٹرانسفر کر رہتے ہیں لیکن اس کی جو آگئی ٹرازیکشن ہوتی ہے وہ کسٹم اسیپٹ نہیں کرتا تو آپ کو اس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے جب بھی آپ اپنی گاڑی کی کلیرنس کے لیے جائیں گے یا آپ اپنی گاڑی کی کلیرنس کا سوچیں گے تو آپ کو لازم اپنی ان دو ریکوئرمنٹس کو پورا کرنا ہوگا سیکنڈی آپ کو پھر اپنا ریمیٹنس کا ریکارڈ دینا ہوتا ہے آپ اس کو سیدھے لغزوں میں یوں سمجھ لیں کہ لائی یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو گاڑی کی ڈیوٹی پے کرنی ہے وہ امونٹ آپ نے باہر سے کما کے لائے اور آپ نے اس کو لیگل چینل سے پاکستان ٹرانسفر کیا ہو لائی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر کو سیلون ڈائپ گاڑی لے کے آنی ہے تو آپ وہ تین سال پران موڈل پر سیج کریں لائی کبھی 23 چل رہا ہے تو آپ دو ہزار بیس موڈل لیں گے اور وہ ایلچی دور رہا ہے اس کے بعد اگر پی ایسی ہوئی لے کے آنا جاتے ہیں سپورٹس یوٹیلڈی ویہیکلز تو وہ پہنسل پران موڈل لے رہا ہوتی ہے پاکستان پھر آپ کو ان کی جو کسٹم ڈیوٹی پے کرنا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو موڈل وائز اگر آپ کو تین سال پران موڈل ہے پہنسل پران موڈل ہے جو اگلی ہماری کمیونکیشن ہے ہم اپنی گاڑیوں پہ جو گاڑی ہم نے ایپورٹ کرنی ہے اس پہ کیا ڈیوٹی موڈل وائز ہم کو پاکستان کو ٹیکس بے کرنا ہوتی ہے موسیقی